یہ ہے نورت اٹلینٹنگ میں سال 895 اے ڈی کینگ اور وینڈر اور اس کا کمینہ بھائی فیونیر اپنے بیرونے ملک فتوحات کے بعد دولت سے بھرے سینوں کے ساتھ اپنی سلطنت میں واپس آئی اور وینڈر اپنی بیوی گودرن اور اپنے بیٹے ایملیت کے ساتھ دوبارہ مل جاتے ہیں جنہیں ایک خاص ہار توفے میں دیا جاتا ہے جو اور وینڈر نے اپنے قتل کیے گئے شہزادے سے لیا تھا فوینیر بھی اپنے چھوٹے بیٹے تھوریر کے ساتھ دوبارہ مل جاتا ہے پھر بھی اس کا موٹ جلد ہی خراب ہو جاتا ہے جب کوٹ جیسٹر ہیمیر اس کا مزاق اڑاتے ہیں زیافت کے بعد اور وینڈر گودرن کے ساتھ کچھ وقت گزارتا ہے اور اسے دکھاتا ہے کہ وہ کہاں زخمی ہوا گودرن پرشان ہوتی ہے لیکن اور وینڈر اسے بتاتا ہے کہ وہ ابھی ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ وہ ایک باطل کی طرح مرنے کا ارادہ نہیں رکھتا خیر وہ تسلیم کرتا ہے کہ بدترین صورتحال میں اسے ایملیت کو تیار کھنا چاہیے اس رات کے بعد اور وینڈر ایملیت کو اپنے ساتھ مندل لے جاتا ہے تاکہ یہ فرچولی طور پر ایک آدمی بننے کے لیے روحانی تقریب سے گزر سکے جس کی نگرانی ہیمیر کے ذریعے کی جاتی ہے باپ اور بیٹا ان کے اندرونی بھیڑیوں کو چلاتا ہے اور ایملیت کو قبیلے کے علم سے نوازا جاتا ہے جس میں اسے عزت کے ساتھ جینے کی قسم کھانی ہوگی اور اگر وہ کبھی دشمن کے ہاتھ لگ گیا تو اپنے باپ کا بدلہ لے گا ہیمیر جو مشروع ایملیت کو دیتا ہے اس کی وجہ سے اسے فریب کا ایک سلسلہ نظر آتا ہے اور جب وہ اپنے باپ کے زخم کو چھوٹا ہے تو ایملیت پورے خاندان کو ایک درخت کے ساتھ لٹکتے ہوئے دیکھتا ہے دونوں صبح کو مندر سے نکلتے ہیں اور گوڑوں پر سوار نکاب اور جنگجووں کا ایک گروپ ان پر گھار لگا کر حملہ کر دیتا ہے ایملیت مدد کرنا چاہتا ہے لیکن اور وینڈر اسے بھاگنے کو کہتا ہے اور وہ ایک چٹان کی پیجے چھوپ جاتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کے باپ کو کس طرح تیر مارے جا رہے ہیں اس کے بعد گروپ کا لیڈر اپنا ماسک اتارتا ہے اور فائنیر ہونے کا انکشاف کرتا ہے جو بادشاہ کے طور پر اپنی جگہ لینے کے لیے اسے پکڑنے سے پہلے ہی ایملیت اس کی ناک چاکو سے کٹ کر فرار ہو جاتا ہے کچھ ہی دیر بعد ایملیت اپنے گاؤں کی طرف بھاگتا ہے جہاں سولجر ہر اس آدمی کو مارتے ہیں جو اور وینڈل کی سپورٹ کرتا ہے اور فائنیر گردن کو کٹنیپ کرتا ہے فینیر یہ تسلیم نہیں کرنا چاہتا کہ وہ ایک بچے سے ہار گیا ہے اس لیے اس نے فائنیر کو بتایا کہ ایملیت مر گیا ہے اور اس کی لاش سمندر میں پھینک دی گئی اس نے شہزادی والی زندگی چھوڑ کر ایک نڈر جنگجو کی طرح زندگی گزاری تاکہ وہ اپنے گاؤں والوں اور ان کی عورتوں کو لوٹنے سے اور نوجوانوں کو بکنے سے بچا سکے گردار اکی کی کامیاب ریڈ کے بعد ایملیت سیلیبریشن چھوڑ کر مندر کے اندر ایک سیریس خاتون کے پاس آتا ہے یہ سیریس خاتون اس کو اس بدلے کی یاد دلاتی ہے اور یہ پرڈکٹ کرتی ہے کہ وہ فتحیاب ہوگا لیکن ایسا کرنے کے لیے اسے شمالی قلعے میں جانا ہوگا جہاں فیونیر رہتا ہے اور اسے وہ ڈھوننے کے لیے اس سیریس خاتون کو بھی فالو کرنا ہوگا جو اس کے غصے کو بڑھائے گی وہ خاتون اسے یہ سمجھا کر غائب ہو جاتی ہے کہ اس کا راستہ ایک شادی چھوڑا بادشاہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے اگلی صبح کے وقت ایملیت نے سنا کہ جن گلاموں کو انہوں نے پکڑا ہے یعنی آئسلینڈ بھیج دیا جائے گا تاکہ وہ فیونیر کے لیے کام کریں اور اپنے چچا کے بارے میں کچھ معلومات اکٹھا کرنے کا موقع لیں معلوم ہوا کہ نوروے کے بادشاہ کے پکڑے جانے کے بعد وہ اپنے خاندان کے ساتھ بیک وارٹر میں بھاگ گیا تو اس نے اپنے بھائی کو بلا وجہ قتل کر دیا اسی لمحے ایملیت نے ایک قوے کو دیکھا اور اپنے باپ کو یاد کرتے ہوئے کہ وہ ریون کنگ کہلاتا تھا وہ اسے ایک نشانی کے طور پر لیتا ہے پھر اس نے ایک پلان بنایا ایملیت اپنے بال کاٹ لیتا ہے ہار چھپا لیتا ہے کچھ کپڑے چوری کر کر پہن لیتا ہے اور اپنی سینے پر غلام والا نشان بنا لیتا ہے اس چاس پر سوار ہو جاتا ہے جو غلاموں کو آئسلینڈ لے جائے گا وہاں وہ اولگا سے ملتا ہے جو ایک جادو گرنی ہونے کا دعویٰ کرتی ہے وہ جانتی ہے کہ ایملیت دراصل نارتھ مین ہے لیکن وہ پھر بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کرتی ہے اور یہاں تک کہ اسے تسلی دیتا ہے جب رات کے وقت ماضی اور مستقبل کے خواب اسے پریشان کرتے ہیں راستے میں طوفان سے جہاز ہیل جاتا ہے لیکن انہیں محفوظ طریقے سے آئسلینڈ پہنچانے کے لیے پارٹی کا انتظام کرتی ہے انہیں سائل پر فیلر نے اٹھایا جو تمام غلاموں کو زنجیروں میں جکر دیتا ہے اور انہیں فیونیر کے فارم کی طرف لے جاتا ہے جہاں وہ ایک بالک تھوریر اور اپنے دوسرے بیٹے کے ساتھ رہتا ہے فیونیر اس بات سے متاثر نہیں ہوا کہ یہ غلام کتنے کمزور نظر آتے ہیں اور انہیں بیچنا چاہتے ہیں تو ایملت اپنی طاقت دکھانے کے لیے اپنے ساتھ والے آدمی کو مارتا ہے اور اپنا تعرف ایک فرضی نام سے کرواتا ہے فیونیر اسے اپنے پاس رکھنے کا فیصلہ کرتا ہے اور وہ ان میں سے دو لوگوں کو کھیتی باڑی اور کچھ نکرانیاں اپنی بیوی کے لیے رکھتا ہے جن میں اس کا انٹرسٹ اولگا کی طرف ہو جاتا ہے تبیلے پر اس کی پہلی رات میں ایملت ایک خنجر چوری کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اچانک اس کا دھیان کھیتوں میں کھڑی ایک لومڑی پر پڑتا ہے جس کے بارے میں سی ریس نے اسے پریڈکشن کی تھی کہ اس کا مطلب کہ تم صحیح راستے پر ہو ایملت یوں ہی لگا رہتا ہے اور بڑی منس سے گلام کی طرح کام کرتا ہے جس کی وجہ سے اسے فیونیر کے گھر میں گسنے کا موقع ملتا ہے اور اسے کچھ حیران کر دینے والی معلومات بھی ملتی ہیں کہ گنر یہی ہے اور صحیح سلامت ہے وہ اکیلی تھی جس نے فیونیر کی بیوی ہوتے ہوئے گنر کو جنم دیا اس کے بعد اولگا اسے چیک کرتی ہے کہ اس نے معلومات اکٹھی کی ہیں یا نہیں اور جب سپائی سے بائٹ دیکھتے ہیں تو وہ اسے لینے کے لیے آتے ہیں ان کے پہنچنے سے پہلے اولگا ایملیر سے کہتی ہے کہ کیا وہ اسے ڈھونڈتے ہوئے آئے ہیں جب رات ہوتی ہے تو ایملیر ویکسن کا پیچھا کرتے کرتے ایک غار کے اندر جاتا ہے جہاں اسے ایک چڑیل مل جاتی ہے یہ آدمی فوری طور پر ایملیر کو پہچانتا ہے اور اسے دکھاتا ہے کہ اس نے ہیمیر کا سر اس وقت رکھا ہوا ہے جب فیونیر نے اسے مارا تھا ایک خاص رسم کے ذریعے ہے ایملیر کی روح کو طلب کرتا ہے اور سر حاصل کرتا ہے ایملیر کے ذہن میں برائے راست بات کرنے کے لیے اسے افثانوی تلوار ڈریگر کی کہانی سنانے کے لیے جسے صرف رات کے وقت ہی اٹھارا جا سکتا ہے اسے تلاش کرنے کے لیے ایملیر کو تلوار کے مالک ماؤنڈ ڈیبلر سے ملنا پڑے گا اور رات کی چاندنی پر بھی بھروسہ رکھنا پڑے گا ایملیر کو ایک اور پیشنگوئی بھی کرتا ہے ایک دن اسے اپنے رشتہ داروں کے لیے مہربانی یا اپنے دشمنوں سے نفرت میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے گا پھر ایملیر ایک گھار میں جاتا ہے جہاں اسے ڈیبلر بیٹھا ملتا ہے جس کے پاس تلوار ہوتی ہے جیسے ہی ایملیر تلوار لینے کے لیے کوشش کرتا ہے ڈیبلر جاگ جاتا ہے اور اس پر حملہ کرنا شروع کر دیتا ہے اسی لیے ایملیر کو اپنے ایردگرد ملنے والی کسی بھی ردی کی ٹوکری سے اپنا دفاع کرنا ہوگا جب ڈیبلر چلتا ہے چاندنی کی کرن کے ایردگرد جو گھار کے درواز سے نکلتی ہے ایملیر کو ہیوچ کے وہ الفاظ یاد آتے ہیں اور جسم کو روشنی کے نیچے تکیل دیتی ہے ڈیبلر جم جاتا ہے اور ایملیر کو موقع دیتا ہے اسے مار ڈالو لیکن جیسے ہی وہ مرتا ہے ایملیر اپنے آپ کو شروع میں واپس سامنے پاتا ہے بیٹے ہوئے آدمی کا اس بار جب وہ تلوار لینے کی کوشش کرتا ہے تو وہ بغیر کسی مسئلے کے اسے واپس لے لیتا ہے ایملیر فارم پر واپس آتا ہے اور اسے فیونیر کا کتا دیکھ لیتا ہے جو بھونکنا شروع کر دیتا ہے اسے چھپ کروانے کے لیے ایملیر اس پر گرشتا ہے تاکہ فیونیر کو کتے کی بھونک نہ سنائی دے پھر فیونیر اولگا کو ڈھونتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ رات گزارے لیکن اولگا اس کو کہتی ہے کہ میرا پیریڈ ہے یعنی وہ نہیں آسکتی پھر وہ فیونیر پر حملہ کرنے کی بھی کوشش کرتی ہے لیکن وہ اسے آسانی سے ایک طرف دکیل دیتا ہے اور وہ نکرانی کو حکم دیتا ہے کہ جانے سے پہلے اولگا کو کچھ عداب سکھائے ایملیر یہ سب چھپ کر دیکھ رہا ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہ حملہ کرنے کا بہترین لمحہ ہے لیکن سورج تلو ہو رہا ہے اور وہ تلوار کو نہیں کھو سکتا اس لیے مناسب وقت آنے تک اسے چھپا دیتا ہے اگلے دن ایملیر نے اولگا کو تلوار کے بارے میں بتایا اور وہ مدد کرنے پر راضی ہو جاتی ہے کیونکہ وہ بھی چاہتی ہے کہ میں ازاد ہوں اسے بابرچی خانے تک رسائی حاصل ہے لیکن ایملیر کچھ واضح کرنا یقینی بناتا ہے وہ ارادہ رکھتا ہے کہ وہ اپنی ماں کو بھی بچائیں گوردن صرف ایک اور شکار ہے اور وہ فیونیر کے ساتھ کھیلتا ہے صرف اس کی حفاظت اور گنر کی خواہشات کی خاطر اس کے بعد فیونیر اپنے خاندان اور ایک منتخب کو لے جاتا ہے غلاموں کا گروہ سردار اور اس کے لوگوں سے نائٹ لگر کے میچ کے لیے ملتا ہے کھیل پانچ جنگ جنگوں کی دو ٹیموں پر مجتمع ہوتا ہے جو گول کرنے کے لیے ایک گیند پر لڑتے ہیں اور اس میں کسی کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے ایملیر کو فیونیر کی ٹیم کے لیے منتخب کیا جاتا ہے اور وہ خود کو ایک ظالمانہ کھیل میں پاتا ہے جہاں آہستہ آہستہ ہر کھلاڑی مرتا ہے آخر کی طرف صرف ایملیر اور ایک بڑا جنگ جوب باقی رہتا ہے فیونیر کی ٹیم ہار رہی ہے اور اس نے گنر کو دیوانہ بنا دیا اس لیے وہ گول کرنے کے لیے ایک گیند کو چھوڑانے کی کوشش کرتا ہے اور مخالف ٹیم کی خلاڑی کی طرف حملہ کیا جاتا ہے گنر کو باہر نکال دیا جاتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ مارا جائے ایملیر اپنے دفاع میں چھلانگ لگاتا ہے اور اپنے مخالف کو مار ڈالتا ہے تقریب کے دوران تھوریر ایملیر سے اس کی وفاداری اور بہادری پر مبارک بات دینے کے لیے پہنچتا ہے انام کے طور پر ایملیر کو فارم میں ترقی حاصل ہوتی ہے وہ کم کام کرے گا دوسرے غلاموں کو حکم دے گا اپنے لیے ایک عورت کو منتخب کرے گا تھوریر نے بتایا کہ اسے اولگا کو منتخب کرنے کی اجازت ہے کیونکہ فیوریر نے اس کا وہ رویہ ترق کر دیا ایملیر نے اس کے بارے میں دوبارہ نہیں سوچا پھر ایملیر اولگا کو جنگل کی گہرائی میں لے جاتا ہے تاکہ وہ کسی اور کو دیکھے بغیر مصروف ہو جائیں ایک بار جب وہ کام کر لیتے ہیں تو اولگا اپنی صلاحیتوں کا استعمال ماں سے بات کرنے اور اس سے تحفظ کے لیے کرتی ہے انہیں کچھ خاص مشروع بھی ملتے ہیں جو بدلہ لینے کے لیے اپنے منصوبے میں ان کی مدد کریں گے آخر کار جب وہ فارم واپس آتے ہیں اگلے دن عام طور پر کام کرتے ہوئے پورا دن گزر جاتا ہے لیکن جب رات ہوتی ہے ایملیر گنر کے دو ساتھیوں پر گھار دگا کر انہیں مار ڈالتا ہے ان کے جسم کے حصوں کے ساتھ وہ ایک فارم بناتا ہے اور اسے صبح کے وقت لیڈروں کے لیے چھوڑ دیتا ہے گنر جب اسے دیکھتا ہے تو غصے میں آتا ہے اور عیسائیوں سے بدلہ لینے کی قسم کھاتا ہے اور کہتا ہے کہ فیوریر مشکوک ہے فارم کی پادری لاشوں کو چیک کرتی ہے اور سب کو بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ زخم اس دنیا کے نہیں ہے جس نے بھی یہ کیا ہے وہ مزید بھوکا ہے اور دوبارہ حملہ کرے گا بعد میں رات کے وقت جب کاہین ایک لڑکی کو دیوتاؤں کے سامنے حفاظت کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار کرتا ہے ایملیت علاقے کے تمام جانوروں کو مونکنے اور چیکنے پر اکساتا ہے یہ فیونیر کے کتے کو پاغل کر دیتا ہے وہ اپنے مالک پر حملہ کرنے کا سبب بنتا ہے لہذا فیونیر کو اسے مارنا پڑتا ہے جبکہ ہر کوئی جانوروں سے مشکول ہے ایملیت مندر میں داخل ہوتا ہے لڑکی کو ازاد کرتا ہے اس کے بجائے پادری کو باند دیتا ہے اور پادری کو قربان گاہ پر لٹکانے سے پہلے مار ڈالتا ہے اگلے دن ایملیت چھپکے سے مشروم کو سٹیب میں شامل کرتا ہے مرد غلاموں کو ایک نیا کام سونپا جاتا ہے کہ وہ فارم کو کسی بھی حملے سے بچائیں گے شام میں فیونیر کے آدمی فریب میں مبتا ہونا شروع ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے پر حملہ کرنے لگتے ہیں اولگا شام کے وقت ملاقات پر راضی ہو جاتی ہے ایملیت مین گھر میں گھس کر اپنی ماں کو حیران کر دیتا ہے گردن اسے دیکھ کر بہت فخر محسوس کرتا ہے لیکن اسے بڑی حیران کن خبر ملتی ہے کہ اسے بچانے کی ضرورت نہیں اور وینڈل نے ایملیت سے چھوٹ بولا تھا جو اس نے اپنی کہانی سنائی اپنی بیوی کے ساتھ رومانس کرتے ہوئے گردن اصل میں ایک غلام تھا جسے بادشاہ نے زبردستی لیا تھا اس نے کبھی اس سے پیار نہیں کیا اور نہ ہی اس کا ماتم کیا درقیقت وہ وہی تھا جس نے فیونیر کو مارنے کی التجا کی دھوکہ دہی کے دن وہ چیخ نہیں رہا تھا وہ خوشی سے ہنس رہا تھا کیونکہ وہ آخرکار اسی آدمی کے ساتھ تھا جسے وہ اصل میں چاہتا تھا ایملیت نے سوچنا شروع کر دیا اسے گردن کو مارنا چاہیے یا نہیں لیکن وہ اسے یاد دلاتا ہے کہ وہ اپنی ماں اور اپنے بھائی کے ساتھ محبت کرتا ہے اگر وہ اسے نہیں مارتا تو فیونیر گردن اور تھوریر ایملیت کو اپنا نیا بادشاہ تسلیم کر لیں گے اور وہ مل کر حکومت کر سکتے ہیں وہ اپنے بیٹے کو چومنے کے لیے آگے بڑھتی ہے لیکن ایملیت اس کے لیے آگے نہیں بڑھتا اور اسے پیچھے کر دیتا ہے ایملیت تھوریر کو تلاش کرنے کے لیے جسے وہ اپنے بستر پر مارتا ہے پھر وہ الگا سے ملتا ہے اسے بتانے کے لیے کہ وہ چھپے گا پہاڑیوں میں کیونکہ گودرن کو اپنی شناخت معلوم ہے اور اب وہ گلام کا گردار ادا نہیں کر سکتا تو وہ اگلے دن اپنا منصوبہ مکمل کر لے گا صبح کے وقت فیونیر گم سے پاگل ہو جاتا ہے جب اسے تھوریر کا جسم دل کے بغیر ملتا ہے اور گودرن نے اسے بتایا کہ ایسا ایملیت نے کیا ہے فیونیر گلاموں کو مارنے کا فیصلہ کرتا ہے تاکہ وہ اعتراف کریں کہ وہ کیا جانتے ہیں لیکن جب وہ اولگا کو مارتا ہے تو ایملیت اسے روکنے کے لیے خود اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے اس نے دوبارہ اپنے شہزادے ہونے کا اظہار کیا اور اپنا اصلی نام استعمال کرنے کے بعد وہ ظاہر کرتا ہے کہ اس کے پاس تھوریر کا دل ہے فیونیر اپنے آدمی اس کے پیچھے بیچتا ہے اور ایملیت ان سے لڑائی کرتا ہے تاکہ اولگا کو فرار ہونے کا وقت دے سکے پھر وہ انہیں اسے پکڑنے کی اجازت دیتا ہے اپنے آپ کو فاتح سمجھ کر فیونیر تھوریر کا دل واپس لے لیتا ہے لیکن ایملیت نے اسے بتایا کہ یہ کتے کا دل ہے غصے میں فیونیر نے ایملیت کو گدام میں لٹکا دیا اور اسے مارنا پیٹنا شروع کر دیا تھوریر کے دل کی جگہ پوچھی لیکن ایملیت نے بتانے سے انکار کر دیا فیونیر نے تھوریر کی جنازے پر جانے کا کہا لیکن کام ختم کرنے کے بعد واپس آنے کا وعدہ کیا اور باہر جاتے وقت ان میں سے ایک آدمی کو ایملیت کے پاس چھوڑا لیکن اس نے یہ سمجھ کر اپنی تلوار پھینک دی کہ ایملیت تو بندہ ہوا ہے کیونکہ اس کو کھولا نہیں جا سکتا جیسے ہی سب چلے گئے کوووں کا ایک گروپ ایک چھلکے والی شخصیت کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے اور وہ ایملیت کو ازاد کر دیتا ہے کھیت کے لوگ تھوریر کو ایک مناسب رسمی جنازہ دیتے ہیں اور گنر کو اس تخت کا وارث قرار دیتے ہیں اس کے بعد وہ ایملیت کو مارنے کے لیے گدام واپس جاتے ہیں لیکن وہاں سے ایملیت فرار ہو چکا ہوتا ہے ایملیت نے اپنے آپ کو والکری کے گوڑے پر سوار پایا جو اسے والحالہ کی طرف لے جا رہا تھا لیکن اچانک وہ جاگتا ہے اور اسے احساس ہوتا ہے کہ اولگا نے اسے بچایا تھا حقیقت یہ ہے کہ وہ واپس آ گئی ہے اس لیے کہ وہ قسمت کا نشان ہونا چاہی ہے جس نے ایملیت کو اس کے ساتھ بھاگنے کی ترغیب دی تاکہ وہ وہاں راستہ تلاش کر سکے گھر سواری کے ایک دن کے بعد جوڑے کو ایک کشتی ملتی ہے اور وہ وہاں جہاز میں سوار ہونے کے لیے اجازت مانگتے ہیں ایملیت نے دیکھا کہ اولگا کی گردن پر ایک داگ ہے جسے فیونیر نے اپنے چاکو سے چھوڑا تھا اور آرام کے لیے اسے چومنے کا فیصلہ کیا یہ عمل اسے دوبارہ خاندانی درخت کا نزارہ دیتا ہے ایملیت کو پتہ چلتا ہے کہ اولگا جرباں بچوں سے حاملہ ہے اور ان میں سے ایک شادی سے پہلے کا بادشاہ ہوگا سیرس کی پشنگوئی کی مطابق یہ اچھی خبر ہونے چاہیے لیکن ایملیت کو ڈر ہے کہ اس کے بچے کبھی نہیں ہوں گے یاد کرتے ہوئے اسے کہا گیا تھا کہ اسے دشمن اور احسان کے درمیان انتخاب کرنا پڑے گا ایملیت دونوں کو منتخب کرنے کا فیصلہ کرتا ہے اولگا کی درخواست کو نظرانداز کرتے ہوئے وہ اسے شہزادے کا ہار دیتا ہے تاکہ وہ اپنا مستقبل محفوظ کرسکے اور وہ جہاز سے چھلانگ لگا دیتا ہے اور ایملیت تیر کر واپس ساحل پر آ جاتا ہے اولگا جہاز کے سفر کی حفاظت کے لیے ہوا کی روحوں کو بلاتی ہے جب رات ہو جاتی ہے تو ایملیت کھیت میں واپس داخل ہوتا ہے اور تمام جنگجووں کو مارنا شروع کر دیتا ہے اور اس کی خوشی میں اضافہ ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ فینر اس کی ناک کو ختم کرتا جا رہا ہے تمام خواتین کو ازاد کرنے کے بعد ایملیت مین گھر میں گستا ہے اور گدرن کو اس دلوار سے مارتا ہے جو اس کی تحفظ کے لیے فیونیر نے رکھی تھی اس کے پاس کوئی جنگجو تربیت نہیں ہے اور ایملیت کے لیے اسے مارنا نقبل حد تک آسان ہے اسی لمحے گنر سامنے آتی ہے اور ایملیت کی پیٹ پر چھلانگ لگاتی ہے لیکن ایملیت اسے جنجوڑتا ہے اور جلدی سے اسے مار ڈالتا ہے فیونیر انندر داخل ہوتا ہے اور اپنے خاندان کی لاشوں کو اٹھاتا ہے اور پھر وہ ایملیت سے دوزک کے دروازے پر ملنے کو کہتا ہے جس کا مطلب ہے آتش فشا پہاڑ ایملیت آتش فشا پہاڑ کی طرف روانہ ہونے سے پہلے غلاموں کے فارم ہاؤس کو جلا دیتا ہے راستے میں ایملیت کو گدرن اور گنر کی لاشیں ملتی ہیں تو وہ انہیں دعا دیتا ہے دونوں ایک دوسرے کے سامنے جنگجوہ کے طور پر آتے ہیں ایک گوڑے پر سوار والحالہ کے دروازوں کی طرف جا رہی ہوتی ہے